8 سال کی معصوم کے ساتھ درندگی جس نے بھی سنا اس کا دل دہل گیا لیکن پولیس کی گرفت میں بیٹھے ان دو آروپیوں کو اپنے ککرموں پر شرم نہیں ان دونوں کے ساتھ ان کے ایک تیسرے ساتھی پر منڈاولی علاقے کے یمونہ خادر گاؤں میں دیر رات ایک معصوم کو اپنی حوص کا شکار بنانے کا آروپ ہے پیڑت کے پتہ کی مانے تو آمیر سنتوش اور گرفت میں آئے نابالک آروپی نے معصوم کو اس کے گھر کے باہر چار پائیس سے سوٹے میں اٹھا لیا جنگل میں لے جا کر اس کے ساتھ تینوں نے درندگی کو انجام دیا اور اسے وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے خون سے لطپت لڑکی کسی طرح گھر لوٹی تو پریجنوں کے ہوش فاختہ ہو گئے لڑکی کو پاس کے اسپتار لے جائے گیا جانوں سے گمبیر حالت میں ایمز ٹراما سنٹر ریفر کر دیا گیا یہ ایک بچی ہے جو یمنا خادر میں رہتی تھی اور گھر کے باہر سو رہی تھی تو وہاں پہ تین بچی لڑکی آئے ان میں سے دو نابالک تھے اور ایک بالک تھا ان دو لڑکوں نے ان تینوں لوگوں نے کھیتوں میں لے آکے لڑکی سب باری باری سے انگریپ کیا پلیس نے دہرہ 376 دی کے تحت موقتما درج کیا ہے پاس کو ایک بھی لگایا ہے ان میں سے دو لڑکے پکڑے گئے ہیں حالانکہ پلیس نے چوستے دکھاتے ہوئے معاملے میں ایک نابالک سمیت دو آروپی آمیر اور بھیما کو گرفتار کر لیا ہے وہی ایک آروپی ابھی بھی فرار ہے جس سے گرفتاری کے لیے شاپے ماری کی جا رہی ہے وہیں اس گھٹنا سے گاؤں کے لوگوں میں غصہ ہے جبکہ گرفت میں آئے آروپی کو اپنے کیے پر کوئی پشتاوا نہیں ہے پلیس نے معاملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے لیکن اس گھٹنا نے کئی سوال کھڑے کر دیا ہے آخر ہماری بیٹیاں اپنے گھر کے اندر بھی کیوں سرکشت نہیں ہے مطوریش کمار ٹوٹر نیوز ڈلی